حضرات آج میری تقریر کا عنوان گوشت کی اہمیت گوشت کے کمالات گوشت کے فضائل اور گوشت کا ذائقہ ہے گوشت یقیناً دل کا دوست ہے بہت سے لوگ اہمکانہ گفتگو کرنے لگتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گوشت کے مقابلے دال بہتر ارے دال بہتر ہو ہی نہیں سکتی دال کا اسلامی لٹریچر میں اسلامی کتابوں میں کہیں پر کوئی وجود ہی نہیں دال کا کوئی ذکر کہیں اسلام میں آیا ہی نہیں دنیا چاند تک چلی گئی سورج پر جانے کی تیاری کر رہی دنیا کے لوگ چاند سورج پر پہنچنے کی تیاریاں پھر کر رہے بے وقوف کہیں کہا تو دال کے چکر میں پڑا اسی لئے تو مسلمان پلپلہ مسلمان بن کے رہ گیا کہتا ہم دال کھا کر آئے ہیں یقیناً دال تو لکویڈ ہے اور لکویڈ کوئی ایسا نہیں دنیا میں جو کھایا جاتا ہو لکویڈ پیا جاتا ہے کہنا تجھ کو یہ چاہیے کہ ہم دال پی کر آئے ہیں ارے ہمارے اور تمہارے بزرگوں نے جو جنگیں لڑی ہیں گوشت کھا کھا کر لڑی ہیں ہم کو تاریخ کا مطالعہ کر کے بتاؤ کہ ایک کوئی ایسا سورمالہ ہو جو دال پی کر گیا ہو جنگ لڑ کر جنگ فتح کر کے آیا ہو بیس بیس کلو کی تلواریں آج اگر تو اس کو دے دی جائے تو تو اٹھا نہیں پائے گا وجہ وجہ صرف یہی ارہر کی دال ماش کی دال چنے کی دال مسور کی دال مون کی دال ترپھلا کی دال کیونٹی کی دال یہ دالیں کھا کھا کر تو نے اپنے بازوں کی سجا تو بہدری کھو دی اگر تو اس کے باوجود دال کو بہتر سمجھتا ہے تو تجھ کو میں دالوں کا واسطہ دے رہا ہوں میرے بھائی تجھے ارہر کی دال کا واسطہ تجھے چنے کی دال کی قسم کہ مرنا برحق ہے ہم بھی ایک دن جائیں گے دنیا سے تو بھی جائے گا کلو نفس زائقت الموت موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے تو تو وسیعت کر دے کہ ہم کو دال پسند ہے ہمارے تیجے میں دال ہونا چاہیے ہمارے دسویں بیسویں میں دال ہونا چاہیے ہمارے چالیسویں میں دال پر فاتحہ ہونا چاہیے تیماہی چھماہی اور برسی کے فاتحہ میں دال ہونا چاہیے لیکن دال نہیں میرے عزیز گوشتی ہی پر فاتحہ ہوتا ہے ارے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے قربان جاؤں تیری سمجھ پر صدقے جاؤں تیری عقل پر ارے تو مسلمان مسلمان کے مطلب ہے کہ مسلم ایمان جس کا مکمل ایمان ہے یقیناً اس کی غزہ بھی مکمل ہونی چاہیے گوشت اپنے آپ میں مکمل غزہ ہے یہ کسی دو اپنے ساتھ میں کسی دوسری غزہ کا محتاج نہیں گوشت کھانے والا شخص مولی نہیں چاہتا چٹنی نہیں چاہتا اچار نہیں چاہتا پیاز نہیں چاہتا دہی نہیں چاہتا گھی نہیں چاہتا اور دال کھانے والا اس کو دہی بھی چاہیے رائتہ بھی چاہیے اچار و پیاز بھی چاہیے نیمو بھی چاہیے اس ڈال کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گوشت اپنے آپ میں چونکی مکمل غزہ ہے اس لئے یہ دیگر اشیاء کی محتاج نہیں اور ڈالوں کا تو صاحب یہ حال ہے کہ محرم کے مہینے میں ایک ڈال ڈالی گئی اس میں دوسری ڈال ڈالی گئی کہ اب یہ مکمل ہو جائے پہلی والی ڈال نامکمل تھی اس کو مکمل کرنے کے لئے دوسری ڈال ڈالی گئی دوسری ڈال کو مکمل کرنے کے لئے تیسری ڈال ڈال ڈالی گئی تیسری ڈال کو مکمل کرنے کے لئے چوتھی ڈال ڈالی گئی تمام اناج ڈال دیئے گئے چودہ پندرہ ڈالیں ڈال دی گئی اس کے بعد اس میں جو کی گوری ڈال دی گئی کہا گیا تمام پندرہ سولہ طرح کے اناج ہو گئے اب یہ مکمل غیظہ ہو گئی اور یہ مکمل غیظہ ہو گئی لیکن وہم ثابت ہوا مکمل کب ہوئی جب اس میں بھینسے کا گوشت ڈالا گیا تب وہ بنا کھچڑا اب اگر کوئی ڈال کا حمایتی ڈال کی حمایت کرنے والا شخص بحث کرتا ہے تو بنا ڈال تو اسی طرح سے بگر گوشت کی تمام ڈالیں ڈال اور ڈالنے کے بعد وہی مسالہ ڈال جو کھچڑے میں ڈالا جاتا ہے اور پندرہ ڈالیں اور جو کی گوری ڈالنے کے بعد چاول ڈالنے کے بعد وہی مسالے ڈال وہی تیل ڈال اور اس کے بعد کسی شخص کے سامنے رکھ دے اور رکھنے کے بعد کہہ دے کہ یہ دیکھئے ہم نے کھچڑا بنایا ہے ایک چمچ کھائے گا اور مار دے گا تماشا تو ادھر کا مودھر ہو جائے گا کہے گا بے وقوف کہیں کا یہ پچھتہ طرح کی ڈالیں لائے اس کو کھچڑا بتا رہا ہے کھچڑا تب ہی بنے گا مکمل تب ہی ہوگا جب اس میں پڑے گا گوشت تو میرے دوستو بزرگو تمہیں کیا ہو گیا ہے آج ہمارے اور تمہارے آبا وزداد گوشت کی دکانوں پر جا کر پٹ کا گوشت سینے کا گوشت پنجے کا گوشت تلاش کرتے تھے آج نہائیت ہی شرم کی بات ہے اس کے فضائل بھول گئے بہت سے لوگ ہیں جو گوشت کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں گوشت کی شان میں توہین اور بیعدبی کرتے نظر آتے ہیں ان کم اکلوں کو کون سمجھائے کی گوشت کا وقار کیا ہے گوشت کی اہمیت کیا ہے گوشت کا مرتبہ کیا ہے اور گوشت کے کمالات کیا ہیں آج تجھے کیا ہو گیا ہے میرے نادان مسلمانوں تمہارے آبا وزداد جاتے تھے تمہارے بزرگ جاتے تھے گوشت کی دکانوں پر وہ پائے تلاش کرتے تھے وہ قیمہ تلاش کرتے تھے کلیجیوں پھیپڑے لائے کرتے تھے آج تُو جاتا ہے ایک سو اسی روپیے کلو دال خریدتا ہے تُو ارہر کی دال اُرد کی دال چنے کی دال مون کی دال مسور کی دال وغیرہ وغیرہ ان کے چکر میں پڑھ کر اپنی سجاعت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکال رہا ہے اپنی بہادری اور حمد کی لاش اپنے آپ بناتا نظر آ رہا ہے آج تیرے اندر وہ جذبہ نہیں رہا پھر کیوں روتا ہے کہ ہمارے جان و مال کا خطرہ پیدا ہو گیا یہ دال کھانے والے لوگوں ارے تم کیا اپنی حفاظت کرو گے ارے تم کو مکمل غزہ گوشت دی گئی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی ولایت ملنے سے پہلے کہ جب ان کی سوانے عمری پڑھو تو پڑھنے کے بعد اتنے وقت کے اپنے وقت کے اتنے نامی پہلوان تھے کہ ایک بکرہ بھون کر اکیلے کھا لیا کرتے تھے تو کیا غزہ تھی حضرت جنید کی پورا بکرہ گوشت کھا لیتے تھے کہیں پر پڑھا کہ حضرت جنید دیرہ لیٹر یا دو لیٹر دال پی لیتے تھے کہیں دال کا ذکر نہیں کسی صحابی کی زندگی میں دال نہیں کوئی دال کا ذکر نہیں تابعین کی زندگی میں دال کا ذکر نہیں تابعین کی زندگی میں دال کا ذکر نہیں کم و بیس ایک لاکھ چوبیس ہزار جو نبی دنیا میں تشریف لائے کسی کی زاہری حیات میں دال کا کوئی ذکر نہیں حدیثوں میں دال کا کوئی ذکر نہیں صحابہ کی روایات میں دال کا کوئی ذکر نہیں یہ دال کا فطور تیرے دماغ میں کہاں سے گھس گیا ارے تو مسلم ایمان والا ہے تو مکمل ایمان والا ہے اس لئے تجھے میں واسطہ دے رہا ہوں اپنے بزرگوں کا تمہارے بزرگوں کا کہ اپنی مکمل غزہ بھی تلاش کرلو اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ڈاکٹر نے بتایا اہدیر سو روپیہ کلو دال کھاؤ کہتے ہو گوشت مہنگا پڑ رہا تو چار سو روپیہ کلو سارے چار سو روپیہ کلو والا کیوں کھاؤ ایک سو اسی روپیہ اور دو سو روپیہ کلو والا گوشت تیس روپیہ کا کیمہ کٹوالے اور دو علو ڈال دے خدا کی قسم لا جواب دشیں بنیں گی یہ گوشت ہے گوشت جس کے مقابلے پر کوئی کھانا اس کا مقابلہ کوئی غزہ کوئی ڈش اس کا مقابلہ نہیں کر سکی نہ جانے کتنے کھانے آئے اور چلے گئے پنیر بھی آیا گوشت کا مقابلہ کرنے کے لئے راجمہ بھی آیا گوشت کا مقابلہ کرنے کے لئے ترہ ترہ کے ترہ ترہ کی ڈشیں آئیں ترہ ترہ کے کھانے لوگوں نے بنائے کہ گوشت کے برابر بن جائیں آئے وقتی چلے نام کمائیا اس کے بعد دستر خان سے ایسے غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے آج ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں آج ان کی تعریف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں تو ان دالوں کو لے کر آیا ہے کہتا ملکہ مشہور بنائے آبے ملکہ ہو ہی نہیں سکتی کوئی دال یہ گوشت ہے گوشت جو بادشاہ دستر خان ہے روح دستر خان ہے شہن شاہ دستر خان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گوشت کا شوقین بنائے گوشت کے مرتبے سے ہم کو اور آپ کو واقف کرے اللہ تعالیٰ واہ کیا مرتبہ آئے گوشت ہے آلہ تیرا گوشت ہے آلہ تیرا غوث عاظم کے کھانے میں بھی ہے نوالہ تیرا وما علینا اللہ البلاغ